موسیقی اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَاد بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم معلم القرآن کا سبق نمبر ساتھ پڑھیں گے اس سبق میں صرف دو علامات ہیں دیکھنے میں تو ایک ہی ہے زبر اور زیر کے فرق کے ساتھ مذکر اور مونس کے فرق کے ساتھ کافزبر کا اور کافزر کی یہ دونوں علامتیں اسم فیل حرف تینوں کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں اور ان میں سے جو پہلی علامت ہے کافزبر کا یہ واحد مذکر کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے ترجمہ اس کا اسم کے ساتھ تیرا تیری تیرے یا اپنا اپنی اپنا کل گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا ہوا ہیا ہو ہی اور ہا وہ بھی تینوں کے ساتھ استعمال ہوئے تھے وہ غائب کے لیے تھے یہ حاضر کے لیے ہیں وہ کس کے لیے تھے غائب کسی شخص کے لیے ہو اور ہی مذکر کے لیے اور ہا مونس کے لیے یہ ہے مخاطب کے لیے جب کسی کو مخاطب کریں گے مذکر مخاطب کریں گے تو تیرا تیری تیرے یا اپنا اپنی اپنے اور اگر مونس ہوگی تو تب بھی ترجمہ یہی ہوگا کافزبر کا اسم کے آخر میں ہوں تو ترجمہ تیرا تیری تیرے یا اپنا اپنی اپنے کیا جاتا ہے مثال کے طور پر عمل کا پہلے آپ نے پڑا تھا عمل ہو اس کا عمل عمل ہو اس کا عمل اب ہے کافزبر کا مخاطب کرنے کے لیے تو عمل عامل معمول تعمیل معمولات بہت سارے الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوں گے عمل کا تیرا عمل ازواج کا تیری بیویاں ازواج جمع ہے زوجن کی زوجن کا لفظ عربی زبان میں مشترک سا ہے زوج کا لفظی معنی جوڑا ہوتا ہے جس میں میاں اور بیوی خامد اور اس کی بیوی دونوں بیق وقت شریک ہوتے ہیں کبھی مرد مراد ہوتا ہے کبھی عورت مراد ہوتی ہے لفظ زوج جوڑے پر بولا جاتا ہے جس میں مذکر اور معنی دونوں بیق وقت پائے جاتے ہیں اس لفظ کو بولنے والا مخاطب اگر مرد ہے تو اس کی بیویاں مراد ہوں گی اور اگر مخاطب عورت ہے تو اس کا خامد مراد ہوگا دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے وجہو کا تیرا چہرہ علا وجہ البصیرت اردو میں استعمال ہوتا ہے اور ایک لفظ اور بھی ہوتا ہے متوجہ کرنا متوجہ توجہ یہ سب الفاظ وجہ سے نکلے ہیں وجہ کا ترجمہ چہرہ جو متوجہ ہوتا ہے گویا کہ اپنا چہرہ آپ کی طرف کرتا ہے اگر آپ کسی سے کہتے ہیں جناب توجہ کیجئے تو کیا مطلب ہے اپنا چہرہ مبارک میری طرف کیجئے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے تو توجہ متوجہ علا وجہ البصیرت اور بھی اس کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ اردو میں استعمال ہو سکتے ہیں عاملو کا تیرا عمل ازواجو کا تیری بیویاں وجہو کا تیرا چہرہ بسارو کا تیری نظر کافزبر کا کو ہٹائیں تو باقی کیا بچا بسارن بسار سے ملتے جلتے الفاظ نظر اور آنکھ کے معنی میں ہماری زبان میں سمعو بسار بسارت بصیرت مبسر تبسرا ٹھیک ہے اور بھی اس جیسے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں بسارو کا تیری نظر تیری آنکھ قومو کا تیری قوم قوم اقوام اقوام عالم مقولہ اس میں نہیں آئے گا وہ قول سے ہے یہ قوم ہے قومیت ٹھیک ہے اقوام عالم ربو کا تیرا رب رب کائنات عرباب اقتدار ربوبیت تیرے کھانا تیام کھانے کے معنی میں ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے قیام و تیام قبل از تیام تیام ما حضر جو موجود ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تیام ما حضر تیامو کا تیرا کھانا کتابو کا تیری کتاب کتاب کاتب مکدوب کتابت سا بردو میں استعمال ہوتے ہیں کتابو کا تیری کتاب بی خیلی کا اپنے گھوڑے سے لفظ خیل جو ہے یہ نیا لفظ ہے اسے یاد رکھئے گا یہ پندرہ پرسنٹ الفاظ سے تعلق رکھتا ہے بی خیلی کا اپنے گھوڑے سے کاف زبر کاف فیل کے آخر میں بھی استعمال ہوتا ہے اب تک آپ نے پڑا تھا اسم کے آخر میں ترجمہ کیا ہو رہا تھا اسم کے آخر میں تیرا تیری تیرے یا اپنا اپنی اپنے اور اب آگیا فیل کے ساتھ تو ترجمہ تھوڑا سا بدل جائے گا فیل میں چونکہ کام ہوتا ہے کام میں مخاطب کرتے ہوئے تجھے آپ کو آپ سے لفظی ترجمہ تو تجھے ہی ہے آپ کو کہیں یا آپ سے کہیں یہ بطور عدب کہا جا رہا ہے ترجمہ تو وہی ہے جو تجھے ہے مثال کے طور پر مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا سورة الزہا کے الفاظ ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے پیغمبر مَا وَدَّعَكَ نہیں اس اللہ نے چھوڑا آپ کو نہیں چھوڑا آپ کو لفظی ترجمہ تجھے آپ کو کہلیں آپ سے کہلیں تو وَدَّعَ جو لفظ ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے کیسے چھوڑنے کے معنی میں الویدہ الویدہ الویدائی تقریب مَا وَدَّعَكَ نہیں چھوڑا آپ کو سالہ کا اس نے پوچھا آپ سے سوال سائل مصول مصولہ سورت سالہ کا اس نے پوچھا آپ سے خَلَقَوْكَ اس نے پیدا کیا آپ کو وَجَدَعَ اُس نے پایا تجھے وَجَدَع پانے کے معنی میں ہماری زبان میں کل بھی یہ لفظ اس سے ملتے جلتے آپ کو پڑھائے تھے کسی کو یاد ہے پانے کے معنی میں کوئی اردو کا جملہ بتائیں وَجُود وَجَد مَوْجُود ٹھیک ہے وَجَد مَوْجُود اور وَجُود یہ سب اسی سے ہیں وَجَدَعَ اس نے پایا تجھے يُعْتِقَ وہ دے گا آپ کو يُعْتِقَ یہ لفظ یا بھی شروع میں علامت ہے آخر میں کاؤ بھی علامت ہے باقی لفظ کیا ہے اَن تَوَا يَا اَتَا اور اَتَا اَتِيَا جَات اَتَا يَا یہ سب اردو میں استعمال ہوتے ہیں يُعْتِقَ وہ اللہ دے گا آپ کو فَعَدَلَك اس نے برابر کیا تُجھے اِتْتَبَعَ اِتْتَبَعَ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے اِتْتَبَعَ تَابِ تَابِ فَرْمَا مُتْتَبِ سُنَّت اِتْتَبَعَ اُسْنَے پیروی کی آپ کی يُعْنَبِعُقَ وہ خبر دے گا آپ کو يُعْنَبِعُقَ نَبِعُقَ سے ملتے جلتے الفاظ ہماری اردو زبان میں نبی اَنبی اَنبیاء نبی اور اَنبیاء اَنبیاء نبی کی جمع ہے نبی کہتے ہی ہے کسے خبر دینے والے کو يُعْنَبِعُقَ وہ خبر دے گا آپ کو يَسْ اَلُوکَ وہ سوال کرتا ہے آپ سے یا وہ سوال کرتا ہے تجھے یہ کافزبر کا حرف کے ساتھ بھی استعمال ہوگا ترجمہ کیا ہوگا تُو تُجھ تیری اسم کے ساتھ کیا تھا ترجمہ تیرا تیری تیرے یا اپنا اپنی اپنے فیل کے ساتھ تجھے آپ کو آپ سے حرف کے ساتھ تُو تُجھ تیری حرف کے ساتھ اس کی مثالیں اِنَّا اِنَّا حرف تعقید کے لئے استعمال ہوتا ہے بار بار آنے والی الفاظ میں سے ہے اِنَّا کا معنی بے شک یہ بہت مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے آج اسے اگر اِنَّا کا معنی بے شک یاد کر لیتے ہیں تو زندگی بار دوبارہ اسے یاد نہیں کرنا پڑے گا اِنَّا کا بے شک تُو اِلَئِ کا لفظِ الٰہ اردو میں استعمال ہوتا ہے پہلے بھی بتایا تھا مکتوب اِلَئِ مُرْسَل اِلَئِ اَدَّائِ الَلْخَيْر یہ جو جملے میں بولتا ہوں ان کو ذہن میں بٹھایا کرو توجہ کیا کرو ان کی طرف یہ اس لیے آپ کو جملے پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اس لفظ کے مانا اور مفہوم بیٹھ جائے آپ کو رٹا نہ لگانا پڑے رٹا لگانے سے جان چھڑانے کے لیے آپ کو اردو کا استعمال بتلاتے ہیں کہ یہ تو آپ کی اپنی زبان کے الفاظ ہیں اگر یہ آپ کو آتے ہیں اس کا ترجمہ بھی آنا چاہیے الہ کمانا طرف اور تک مکتوب اِلَئِ مُرْسَل اِلَئِ اَدَّائِ الَلْخَيْر اِلَئِ کا تیری طرف مِن کا تجھ سے مِن بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے کیسے مِن جانب مِن نو اَن ایک لفظ ہے مِن نو اَن اس کو عام طور پر لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں مَن نو اَن یہ مَن نو اَن نہیں ہے مِن نو اَن ہے اس کا ترجمہ الیف سے یا تک اردو زبان میں اور انگریزی میں اے ٹو زی یعنی الیف سے لے کے یا تک تمام کا تمام مراد ہوتا ہے ہاں جی مِن وَا اَن مِن نو اَن مِن کا منا سے اَن کا منا بھی سے ہوتا ہے تو یہ اے ٹو زی جو ہم استعمال کرتے ہیں یا لیف سے لے کے یا تک تو یہ اس کا وہی مفہوم ہے یہ مِن نو اَن ہے مَن نو اَن نہیں ہے عَلَئِكَ تُجْ پَر لَكَ تیرے لیے لامزبرلا تاقید والا لفظ ہے بار بار آئے گا فِي کا تُجْ وَن لفظ فِی بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے فِي الْحَال فِي الْفَور فِي الْحَقِيكَت فِي الْوَاقِ وغیرہ بِكَ تیرے ساتھ حرف بی بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے جس کا ترجمہ سے ساتھ ہوتا ہے ہاں جی کون بتا رہا ہے بِلْكُل یہ بِلْكُل جو ہے یہ بَا الْاَرْكُل تینوں عربی کے لفظ ہیں بِي الْكُل بِلْكُل واقعی تمام کا تمام بِلْكُل بَحرحال بَسَبَب بَوَجَة اس قسم کے اور بھی استعمال ہوتے ہیں بِلْمُشَافَا بَمَا اَحْلُوَ اَيَّال تو باقع مانا ساتھ ہوتا ہے ہماری زبان میں ان کا تجھ سے لفظِ ان اردو میں استعمال نہیں ہوتا سوائی اسی جملے کے مِنْوَان اس کا علاوہ ان جو ہے اس کو ہم بقیدہ طور پر بار بار آنے والے بیس پرسنٹ الفاظ میں شمار کرتے ہیں بقیدہ علامت ہے آگے چل کے پڑھیں گے انشاءاللہ ان کا تو جس سے نوٹ کبھی کافذبر کا اسم کے شروع میں بھی آ جاتا ہے اب تک آپ نے جو پڑا وہ آخر میں پڑا ہے اسم کے آخر میں فیل کے آخر میں حرف کے آخر میں اور کبھی یہ کافذبر کا اسم کے شروع میں آ جاتا ہے اس صورت میں تشبیح کا مفہوم ہوتا ہے تشبیح کیا ہوتی ہے تشبیح ہوتی ہے کسی چیز کی مثال دینا دوسری چیز کے ساتھ جیسے گھر میں ماں کہہ دیتی ہے اپنے صحت مند جوان بیٹے کے لیے میرا پتر تے شیر ور گیا کہتی ہے نا ماں تو کیوں کہتی ہے کہ اس کا بیٹا صحت مند ہے شیر جیسی طاقت رکھتا ہے اپنے بیٹے کی طاقت اور جوانی کی مثال شیر کی طاقت اور جوانی کے ساتھ دے رہی ہے تو یہ تشبیح یہی ہوتی ہے مشابہت ایک چیز کی مثال بیان کرنے کے لیے دوسری چیز کا ذریعہ استعمال کرنا اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کافزبرکا جو اسم کے شروع میں آ جاتا ہے جو تشبیح کے لیے ہوتا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں جیسے کی طرح میسل ماند جیسے کی طرح میسل ماند قل قصر محل جیسی قصر کہتے ہیں محل کو قصر کسے کہتے ہیں محل قل قصری محل جیسی جہنم چنگاریاں پھینکتی ہے محل جیسی جہنم چنگاریاں پھینکتی ہے محل جیسی قصیب سیب نیا لفظ ہے بارش کے معنی میں قصیب بارش کی مثل بارش کی ماند بارش کی طرح سارے ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں سیب نیا لفظ ہے بارش کے معنی میں قشاجارات شجر لفظ جو ہے ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے حجر شجر حجر شجر شجرہ نصب شجر کاری مہم وغیرہ قشاجارات درخت کی طرح قلع جونی شاہ کی ماند شاہ کی طرح ارجون شاہ کو کہتے ہیں یہ بھی نیا لفظ ہے پندرہ پرسنٹ الفاظ سے تعلق رکھتا ہے کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کے برابر قرار دے دے یہ ظلم ہم نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں المجرم جرم سے نکلا جرم مجرم اجرام سب اسی سے ہیں کل مجرمین مجرموں کی طرح کیا ظلمات اندھیروں کی طرح ظلمات ظلمات کی جمع ہے ظلمات اندھیرے کو کہتے ہیں بحر ظلمات میں دڑا دیئے گھوڑے ہم نے اردو میں استعمال ہوتا ہے اندھیرے کے معنی میں کل انعام انعام جو ہے یہ نعم کی جمع ہے نعم کی جمع انعام اس کا معنی ہوتا ہے جانور یہ جنس ہوتی ہے ایک لفظ بولا جاتا ہے عوام کل انعام عوام جو ہے اکثریت پڑی لکھی نہیں ہوتی دین کو سمجھتی نہیں ہے تو ان کی رائے انعام کی طرح ہوتی ہے اصل رائے جو ہے وہ اہل حق اور صاحب علم و فضل کی ہوتی ہے کل انعام جانوروں کی طرح کل عہنی اہن کہتے ہیں رنگین ان کو یہ بھی ایک نیا لفظ آیا ہے کل عہن رنگین ان کی طرح دوسری علامت آگئی جی کافزر کی جو ترجمہ کافزبر کا کا تھا وہی اس کا ہوگا یہ مونس کے لیے ہے کافزبر کا مذکر کے لیے تھا یہ جب اسم کے ساتھ آئے گی تو ترجمہ وہی ہوگا تیرہ تیری تیرے یا اپنا اپنی اپنے قرآن مجید میں ہے اور تو بخشش مانگ اپنے گناہ کی کس نے کہا جب یوسف علیہ صلی اللہ وآلہ کے پیچھے ان کی مالکن بھاگی تھی اور بھاگتے بھاگتے گھر سے وہ باہر نکل آئے اور اس کے خامند نے دیکھ لیا تو معاملہ جب پوچھا حالات دیکھے دلائل دیکھے تو ثابت ہو گیا کہ گناہ اس کی بیوی کا ہے تو خامند نے کہا وستغ فریل زمبی کی گناہ تیرہ ہے لہٰذا تو اللہ سے بخشش مانگ انما انا رسول ربی کی بے شک میں تیرے رب کا رسول ہوں یہ اس فرشتے نے کہا جو سیدہ مریم علیہ السلام کو بیٹا عطا کرنے کے لئے اللہ کے حکم سے آیا تھا جن کا نام سیدنا عیسیٰ علیہ سلام تھا تو اس فرشتے نے آکے کہا انما آنا رسول ربی کے بے شک میں تیرے رب کا رسول ہوں میں انسان نہیں ہوں مجھ سے گبرائی کافزر کی فیلوں کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے مہنس کے لئے تجھے آپ کو آپ سے وہی ترجمہ کریں گے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں ہم مصطفیٰ چنا ہوا مصطفیٰ چنا ہوا یا مریم اے مریم ان اللہ ہستفا کی بے شک اللہ نے تجھے چن لیا وطہ غرہ کی اور تجھے پاک کر لیا اور یہ کافزر کی حروف کے ساتھ بھی استعمال ہوگا اور ترجمہ کون سا ہوگا وہی تو تجھ اور تیری علی کی تجھ پر انہ کی بے شک تو علی کی تیری طرف یا اپنی طرف سبق ہمارا مکمل ہوا آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ ہے کافزبر کا واحد مذکر کے لیے کافزر کی واحد مونس کے لیے دونوں کا ترجمہ اسم کے ساتھ کیا ہوگا تیرا تیری تیرے یا اپنا اپنی اپنے تھوڑا سا میرے ساتھ رہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی بیٹھا نہیں ماشاء اللہ پچاس ساٹھ لوگ تو بیٹھے ہوں مجھے نظر آرہے اللہ آپ کو برکت دے تھوڑا ساتھ ساتھ چلا کرے جو لفظ میں ذرا ٹھہر کے بولتا ہوں تو مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ میرے ساتھ بولیں اور یہ انداز آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے ماشاء اللہ آج دوسرا ہفتہ بھی انشاءاللہ کل مکمل ہو جائے گا آپ کو آج ساتھ سبق آپ پڑھ رہے ہیں ابھی تک آپ انداز کو نہیں سمجھے اللہ کے ولی ہو ہاں جی اسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے ترجمہ تیرہ تیری تیرے یا اپنا اپنی اپنے فیل کے ساتھ کیا ہوگا تجھے آپ کو آپ سے حرف کے ساتھ تُو تجھ تیری اور جب یہ کافز برقائسم کے شروع میں آ جائے گا تو پھر کس چیز کا مفہوم ہوگا تشبیح کا تو پھر ترجمہ کیا کریں گے مثل ماند کی طرح جیسے وغیرہ الحمد اللہ 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 ایلہ اللہ ازتغفر کا و اتوب الیک